اعوذ باللہ من الشہدوان وزیم بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے چاہنے والوں کے لیے کرنا ٹکا ویدان صباح چناؤ سے ایک عائم خبر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں کرنا ٹکا ویدان صباح الیکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے صدر آلی جناب بیریشٹر صدر دین عویسی صاحب نے کرنا ٹکا چناؤ میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کی پہلی کینڈیڈیٹ کو عوام کے سامنے جاری کر دیا ہے جی ہاں بیریشٹر صدر دین عویسی صاحب نے اپنی پارٹی سے تین امیدواروں کا نام اعلان کر دیا ہے کرنا ٹکا کے چناؤ میں دنگل میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اس مطبع بیلگام حبلی دھاروار اور بیجاپور بسو بسو نے بھاگی وڑیٹ کے چناؤ میں حصہ لینے جا رہی ہے جی ہاں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے صدر آلی جناب بیریشٹر صدر دین عویسی صاحب نے اپنے تین امیدواروں کا نام اعلان کر دیا ہے پہلا بیلگام نورت سے لطیف پٹانچ صاحب کو مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے بیلگام نورت میں اپنا ایمیل ایک کینڈیڈیٹ بنا کر میدان میں اتارا ہے اسی کے ساتھی ساتھ جو حبلی دھاروار ڈسٹک میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے امیدوار رہیں گے اور اسی طریقے سے ہی آنے والے بیجاپور کے بسو ان بھاگی وڑی ٹان میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے امیدوار اللہ بقش بیجاپور صاحب کو مجلس کا امیدوار بنا کر میدان میں اتارا ہے جی ہاں آج مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے صدر بیریشترال سرددین اویسی صاحب نے اپنے کرناٹکا ویدان سوا چناؤ کو مدی نظر رکھتے ہوئے تین امیدواروں کا نام انہوں نے عوام کے سامنے اعلان کر دیا ہے اور آنے والے چناؤ میں اور بھی امیدواروں کو میدان میں اتارنے کا اعلان بیریشترال سرددین اویسی صاحب کرتے ہوئے دکھائی دیں گے کیونکہ آج جس طرح سے مجلس کے ان پہلی کانڈیڈیٹ کو لسٹ کو دیکھ کر یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی بخلاہت کا شکار ہو چکی ہے اور کانگریس پارٹی کی بری حالت ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ آج بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانے کے منصوبے کے تحت مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کرناٹکا میں پہلی مرتبہ چناؤ لڑنے کے لیے تیاریاں کر رہی ہیں اور اسی بیچ بیرشترا سددین عویسی صاحب نے اپنے تین امیدواروں کا نام اعلان کر کر کرناٹکی کی راج نیتی میں ایک بڑا بدلاف اور ایک بڑا یہاں پر یہاں کو سوغا دی ہے تو آپ سم مل کر کرناٹکا ویدھان سوا چناؤں میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے ساتھ جڑے رہ کر مجلس کو یہاں پر کامیابی کے ساتھ آگے بڑھائیں اور مجلس اتحاد المسلمین پارٹی سے جڑی بھی ہر چھوٹی بڑی خبر کو دیکھنے جاننے پہچاننے کے لیے برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں